عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہاں ہائی ایوریمان اسلام علیکم ابھی بجرے ہیں تین اور عبداللہ کی شروع ہو گئی چھٹیا چھٹیا شروع ہو گئی تو پھر ہمارا اٹھنا بھی دیر سے ہو رہا ہے خیر کھانا کا تو یہ ہم اسی ٹیم پہ کھاتے ہیں کیونکہ عبداللہ اس ٹیم پہ آ جاتا ہے ٹویشن سے تو پھر ہی کھاتے ہیں اور عبداللہ کی ہو گئی گھرمیوں کی چھٹیا شروع اور یہاں پہ اتنی گرمی آئے کہ یہاں پہ بہت مشکل سے ایک آتھ گاڑی نظر آئے گی باقی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس ٹیم پہ تو ایسے بھی سناٹا ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہت گرمی ہے رہا نہیں جا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں کہ پنکھا ہے نا پنکھے کی بھی ہوا نہیں رکھ رہی ہے اور کھانا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ سادہ کھانا کھایا جائے گی کل بنایا تھا میں نے کھچڑی اور بھنڈی کا سالن تو میں عبداللہ کو بھی کھلا رہی تھی اور خود بھی کھا رہی تھی تو بس یہ ہے کہ ابھی کھانا کھائیں گے کام میرا سارا ہو چکا ہے اور پھر ہم تھوڑی دیل میں رات کا کھانا بنائیں گے روز کیا بنائے چاہے یہی پرابلم ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ روز کیا بنائے چاہے میرے پاس یہ مچھلی پڑھی ہوتی تو میں نے سوچا کہ یہ مچھلی بنا دے تو گرمی بہت ہے لیکن میرے گھر میں سی فوڈ چائے گرمی ہو سڑتی ہو سب کھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں تو میں نے مچھل کا مسالہ پیسکی رکھا ہے اس کے اندر میں نے دالا ہے دہین ٹی مارٹر دالا ہے ادر اکلسن دالا ہے اور ہری مرچیں دالی ہے ہرا دھنیا دالا ہے کسوری میتھی دالی ہے کڑی پتے دالے ہیں دال میرج دالی ہے وہ بھی کشمیری دالی ہے اور اس کے اندر دھنیا زیرہ پیسا ہوا دالا ہے نمک دالا ہے تھوڑا سا آم چور دالا ہے کیونکہ اکثر جو ہماری یہاں پر فیش اگرہ بنایا جاتے ہیں اس کے اندر لیمبو دالے جاتے ہیں کالے جو میرے پاس نہیں ہیں اور ایک وہ جو ایملی کے پل بھی دال سکتے اور اس کے علاوہ جو آم کی ہوتے سوکی آم ہوتے وہ دالے جاتے ہیں لیکن میں پاس آم چورتا تو وہ مینے دالا ہے بس یہ میرا فائنل مسالہ ہو گیا ہے مچھلی یہاں پر میں نے رکھی ہے بس آلو کٹوں گی اور رائے دانا دالوں گی رائے دانا دال کے اور پھر فیش اگر دال دوں گی اور مسالہ بھون کر پھر آلو دال کر فیش دال دوں گی تمہیں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتی رہوں گی ساتھ ساتھ میں اور بس یہ کہ ابھی فیش کا سالن بنا لوں گی اور بعد میں چرائت بنے گے اور بس یہ مارا رات کا کھانا ہو گیا مرتی مینہ میری گھر میں ویک میں ایک دفعہ تو مچھلی بننا ضروری ہوتا ہے اور جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں تو ٹو ویکس ہو جائے اس میں ایک بار ہی مچھلی کا سالن ضروری ہوتا ہے اور فیش تلیوی ضروری ہوتی ہے کیونکہ مجھے بہت پسند ہے سی فوٹ اور میرے جب سے ممیجے پسندوں میں بناتی تو آلرےڈی گھر میں بھی سب کھاتے ہوں اور عبداللہ بھی بہت شوک سے کھاتا ہے فیش ہے نا عبداللہ میں نے رائے دانیں نکالے ہیں اور ساتھ میں یہ سفیز دیرہ ہے آئل میں نے ڈال دیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے اور میں اس کے اندر دیرہ دالوں گی رائے دانیں دالوں گی تھوڑے اور پس رائے دانیں اور یہ کر کر آئیں گے تو پھر میں اس کے اندر وہ مسائلیں گا دوں گی جو میں نے پیس کے رکھائیں رائے دانیں دال کے فیش کا خالق بناتا ہے بہت اچھا بن جاتا ہے تو اس وجہ سے میں اس کے اندر ابھی بس تھوڑا سا یہ فرائے ہوگا اور پھر میں مسائلہ دا دوں گی بچے فرائے ہو رہے تھوڑا سا اور ہو جائے اور کرانے لگے رائے دانیں پھر میں اس کے اندر وہ مسائلہ دال دوں گی میں نے مسائلے کا آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کمارٹر دہین ہیں اس میں ادرک لسن کا پیس کے ہری میرہ چھے ٹیمارٹر ہے اور پیاز ہے تلی ہوئی آپ چاہے تو کچھے بھی دال سکتے ہیں میں نے مگر فرائے کیوئی اونین دال دیئے اور اس کے علاوہ میں نے دھنیا زیہ پیساوہ دالا ہے نمک ہے لار میرہ چھے کشمیری تھوڑا فامچو پاوڈر ہے کڑی پتہ ہے کسوری میتھی ہے ہر ہرا دھنیا ہے ان سب کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے نمک بھی دال دیا ہے بس اب یہ ہو گئے میں چلی مسالہ دالتی ہے پیس جو میں نے تیار کیا ہے اب میں اس کے اندر دال دیں گے اور اس کو پرائے کریں گے اور پیس کے اندر ہم دال دیں گے آلو اور آلو جب گل جائیں گے جس میں چلی جائے گی سپیش سو فائنلی میرا مسالہ بھون گیا ہے اور آل بھی نکل آیا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اب میں ہے کہ بس اس کے اندر آلو دالوں گے پانی دالوں گے آلو گل جائیں گے پیس کے بعد اس میں پیچ دال دوں گے اور تھوڑ دیر کو دم پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا سالنگ ریڈی ہو گیا تو میں نے آلو دال دی ہے اور یہ ہوتا ہے ایک جڑ پٹ کھانا بنانا جب یہ کہ ٹائم پیادہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس طرح کر سکتے سلیوی پیاد اٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نہ کھانا آپ کا کھوڑن بن جاتا ہے کھوڑ چیز ہوتے ہی جو ہمیں ریڈی کر کے رکھو تو اس میں بہت سوائدہ ہوتا ہے جیسے پیاد کو تل کے رکھ لو بوائل کر کے پیچھ کے رکھ لو تمارٹہ ہے وہ چوف کر کے رکھ لو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقت بھی بچ جاتا ہے اور کھانا بھی جلدی بن جاتا ہے اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں ایسے بھی چھتیاں شروع ہو گئی ہیں بچوں کی تو پھر بہت ہی یہ ہوتا ہے کہ کام بھی دیر سے ہوتا ہے کیونکہ صبح دیر سے اٹھا جاتا ہے بچوں کی چھٹیوں میں اور پھر یہ کی کام دیر سے ہوتا ہے اور پھر بچوں کو لے کہ بہار بھی نکلنا ہوتا ہے پیگنک بھی کرنی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سالن بنا لیا پوٹینچن نہیں ہوتی کھانے کی تو بس اب یہ فائنالی میں آلو کو گلانے کے لیے رکھوں گی اور پھر اس کے اندر پیش ڈالوں گی سو فائنالی میرے آلو گل چکے ہیں اور اچھا خاصا بھون چکا ہے سو اب میں اس کے اندر دالنے جا رہی ہوں فیش اور تھوڑا کا شوربہ کروں گی اور اس کپی میں ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی تاکہ فیش گل جائے سو میرا فائنالی مچھلی کا سالن ریٹی ہو گیا ہے اور میں نے چولا بھی بند کر دیا ہے بس اب میں اسے ڈی شاوٹ کر کے رکھ دوں گی اور میری عادت ہے کہ میں کھانا بنا کے نا کھانا کو کٹوروں میں نکال کر اور رکھ دیتی ہوں تاکہ کام کم سے کاموں میں بہتر بہتر بھی دھو لیتی ہوں اور جب یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہس بین کو بھی ٹائم دے پاتی ہوں اور بچوں کو بھی بچوں کو تو نہیں یعنی ایک ہی بی بی کو یعنی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تو اس لیے میں اسے بھی ٹائم دے پاتی ہوں گلہ میرا بہت خراب ہو رہا ہے نظریں کی وجہ سے سو سوری تو یہ میرا ہو گیا ہے فائنال سالن تیار تو میں اسے دھک کے رکھ دوں گی یہ میرا بلکل تیار ہو گیا ہے اور جو برطن ہے وہ دھو لوں گی اور باقی یہ کہ رائس بنانے جو میں نے آل ریڈی بھگو دیئے ہیں اب تھوڑے دل کے بعد میں یہ رائس بنانوں گی اور بلس یہ میرا سالن تیار ہے اور یہ میرا فائنال لک ہو گیا سالن کا اچھا ایک اور بات میں آپ یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ ایک دم سے یہ تیل اوپر آنے یعنی میں نے ہمیشہ اپنے مطبڑوں سے سکھا ہے میرا یمینی سے سکھا ہے کہ سالن کو خوب بھونا کرو آپ سالن کو جتنا بھونو گے تیل اتنی دلدی اوپر آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ سالن اور ذائقے دار بنے گا تو سالن میں جب آپ چیزیں دالتے چاہے وہ گرائنڈ کر کے دالیں یا آپ اوپر سے دالیں تو اسے بھونیے بہت جتنا آپ سے بھونیں گے نہ چھپکنے نہیں دیں گے بھونیں گے اتنا یہ تیل اس طرح اوپر نکل آئے گا سو آئے ہوپر آج کے لیے یہ ریسیپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یس بائی بائی سو یہ ہو گیا ہمارا فائنل آج عبداللہ کو لے کے جانا ہے مجھ کو کہہ رہا ہے کہ ٹانس ریکٹ دلا دو ریکٹ شاہیے نا نہیں بھی یہ بٹن بھی دھون ہے عبداللہ ریکٹ شاہیے نا ابھی بہت دیکھو ابھی دوب بہت ہے ہم بھی ساڑھے چار بج رہے نا تو ہم نا چائی پی کے ساڑھے پانس بڑھے تھوڑا اچھا سا ویدہ ہوگا پھر نکلتے صحیح ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ظاہر ہے ابھی تو دکانیں ساری اوپین ہوئے نا ساڑھے چار بجے صحیح ہے نا بیٹا ٹھیک ہے بیٹا ابھی نہیں ابھی نہیں تھوڑی گیپ اچھا میں پھر آپ کو پناہ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے نا سو فائنلی میرا سارن آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو اور مجھے دعاو میں یاد ہکھیگا اللہ حافظ